اعوذ باللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشیرامل ٹیچر یو پی ایس مرچنا میں آیت تیسری کلاس کو جو سبق پڑھا رہا ہوں اس کا نان ہے ہم سایہ گوتم شاباش بیٹے شاباش ہم سایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑھوس میں رہنے کا کیا فائدہ گوتم نے کہا شاباش بیٹے شاباش اس نے اس بیٹے کو کیا دی شاباش دی کہ ہم سایہ اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑھوس میں پھر رہنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پڑھوسیں آپ نے ہمیں آکے حطلہ دی کہ میری ماں بیمار ہے تو ہم نے آپ کی مدد کی اس لیے انہوں نے گوتم کو کیا دی شاباش دی اب تم امی کو آرام کرنے دو اس نے ان کو کہا کہ اب کیا کرنے دو امی کو آرام کرنے دو چار گھنٹے کے بعد ان کو دعائی کھلانا مت بولنا انہوں نے کہا کہ اب امی ممی کو سونے دو آرام کرنے دو اور چار گھنٹے کے بعد ان کو دعائی کھلانا مت بولنا کہ چار گھنٹے کے بعد اس کو پھر دعای دینی ہے وہ دعای دینی بولنا نہیں میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں اس نے کہا کہ آپ اس ان کو دعای دینی بولنا نہیں ٹائم پر دعای دینا تو میں ڈاکٹر صاحب کو کیا کرتا ہوں گھر چھوڑ کر آتا ہوں اسلام اس کے ساتھ دروازے تک آیا اسلام ان کے ساتھ کہاں تک آیا اپنے دروازے تک آیا اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا تو اصل میں کیا کیا ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کیا کیا سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا اور پھر اپنا دروازہ اس نے بند کیا پھر وہ اپنے گھر کے اندر چلے آیا تو اس کے ساتھ ہمارے یہ سبق جو ختم ہو گیا اب ہم آگے جو معنی وہ پڑھیں گے ہمسایہ پڑوسی ہمسایہ کس کو کہتے ہیں پڑوسی دم گھٹنا جی گبرانہ سانس رکنا دم گھٹنا کس کو کہتے ہیں جی گبرانہ سانس رکنا سانس بند ہونا کارنامہ کابل تاریف کام نمائیہ کام کارنامہ کس کو کہتے ہیں کابل تاریف کام جو کرے نمائیہ کام کرے پڑوسی پڑوسی کہتے ہیں نزدیک میں رہنے والا پڑوسی کسے کہتے ہیں جو نزدیک میں رہتا ہے اسے پڑوسی کہتے ہیں ہمسایہ ساتھ میں بسنے والا اقلماند دانہ ہوشیار اقلماند کہتے ہیں دانہ ہوشیار چیک اپ چیک اپ ہوگا ہے معنی جانچ مطلب بیمار کو چیک اپ کرنا اس کی جانچ کرنا انکل انکل کہتے ہیں چاچا کو انکل کس کو کہتے ہیں چاچا کو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہو گئے والسلام